یہی تمہیں انتظار مہدی صدای حل منتا ہے یہ مطلع وفائی عباس میں بنو تم محافظان مزار زینہ وفا کا فرچم اٹھانے وانتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک موضوع جو ہر سال ماہ محرم کے آنے سے پہلے بہت زور و شور سے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کیا محرم آنے سے پہلے ایک دوسرے کو نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کی جائے یا نہ کی جائے اور ایک بہت بڑی تعداد وہابیوں اور سلفیوں کی میسیجز کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں پس آج ہم دو موضوعات کو ڈسکس کریں گے جن میں سے ایک موضوع ہے کیا نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کرنا وہابی اور سلفیوں کی رائے اور ان کے مبنہ ان کے دین ان کے عقیدے کے مطابق جائز ہے یا نہیں اور دوسرا موضوع یہ کیا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بھی یا نہیں پس سب سے پہلے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تصور کہ اسلامی کلینڈر کی ابتداء خلیفہ دوبوں کے زمانے میں ہوئی یہ نظریہ سوائے توہین رسالت کے کچھ بھی نہیں کیونکہ ایسا سوچنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی تصور کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی کلینڈر کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اور دنیا سے چلی جبکہ اس زمانے میں جاپان کا کلینڈر چائنہ کا کلینڈر حتی جنوبی امریکہ کا مایہ کلینڈر انڈیا کا کلینڈر اور خود سرزمین عرب میں عربوں کا کلینڈر تھا یہودیوں کا کلینڈر تھا جو لونی سولر تھا عیسانیوں کا کلینڈر تھا جو سولر تھا لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بمان کرنا کہ ان کو اس جانب بلکل بھی توجہ نہیں تھی ان کی اس جانب تو یہ بلکل توہین رسالت کے مدارد انہیں قد انتوجہ تھی اور بے حکم خدا وانتبارک وطالعہ انہوں نے اسلامی کلینڈر کی بنیاد چاند پر رکھی یعنی قمری کلینڈر کو قرار دیا اور اس کا پہلا مہینہ اپنی حجرت کو قرار دیا آپ کی حجرت پہلی رب الاول کو ہوئی مکہ سے مدینہ کی جانب آٹھ کو آپ قبا پہنچے اور بارہ کو آپ مدینہ پہنچے لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ رب الاول ہے نہ کہ ماہ مہر اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ ماہ محرم کیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو گیا تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوبت سے پہلے اعلان نبوبت سے پہلے یا یہ کہا جائے کہ مدینہ آنے سے پہلے تک ماہ محرم عربوں کا پہلا مہینہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب الاول کو پہلا مہینہ قرار دیا اور یہ والا موضوع تاریخ کی مختلف کتابوں میں محایدوں کی صورت میں اور لیٹرز کی صورت میں موجود ہے کہ جن میں سے ایک کا ہم حوالہ دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محایدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے اور جسے مولا بر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا تو اس میں جو تاریخ بیان ہوئی اس کی ابتداء حجرتی سے تھی اور اسے بادل حجرہ کہا گیا شروع میں حجرت کے بعد مہینوں کو بیان کیا جاتا تھا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ دسوہ مہینہ پندرمہ مہینہ بیسوہ مہینہ اور بعد میں سالوں کا حساب ہونے لگا خلیفہ دوبوں نے اپنے دور میں نئے اسلامی کلینڈر کا آواز نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا اس پہلے مہینے کو ہٹا کر زمانے جاہلیت میں جو پہلا عربوں کا مہینہ تھا محرم اسے قرار سے گیا یہ موضوع اگر ہم ڈسکس کریں تو ممکن ہے کہ فتنے کا سبب ہو لیکن اس موضوع کو آپ جا کے سرج کر سکتے ہیں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی حضرات سے سوال کر سکتے ہیں اور ایک ان کے عالم نے تو کھل کے اس چیز کا اقرار کیا کہ جن کا نام ہے شیخ محمد بن صالح عصیمہ اور انہوں نے اس بات کو بڑی سراحس سے کہا بل اعلم انہ السلف لم یتخذ المحرم اولا الامل جدید الا فی خلافت عمر بن حطاب کہ جان لوگ کے سلف جو تھے جو گزشتا گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ محرم کو پہلا مہینہ نہیں سمجھتے تھے اور محرم سے نئے سال کی ابتداء کو نہیں مانتے تھے بلکہ یہ سلسلہ ہوا خلافت عمر بن حطاب کے دور میں انہ limous احد تعدد ولا تبدئ نہیں احدا بذلک هذا هو اللہ السوق بئے Hide원 اسکرین پر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ہے اہلی حدیث ڈاٹ کام اور اس کا لنک بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی والا موضوع آپ کو مکتبت و شاملہ میں بھی مل جائے گا کہ جہاں پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی جواب دیا اور یہی والا موضوع آپ کو اسلام کیوئے میں بھی مل جائے گا اور یہ ساری وہ ویب سائٹ ہیں کہ جو سعودی عرب کی وہابی اور سلفی ویب سائٹ ہیں اور آپ خود بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری بات کا بے شک یقین نہ کریں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی علماء سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ موضوع صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ ہم بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ شیخ حسیمین کی رائے ہے یا نہیں ہے اور دوسرا موضوع جس کی جانب ہم توجہ دلائیں وہ ہے نئے سال کی مبارک بات کو پیش کر لیں تو آپ جانتے ہیں سلفی وحابی اور دیوبندیوں کی جو رائے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو اور اصحاب نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو تو وہ حرام ہو گو کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے اگر کسی چیز کو منع کیا گیا ہو اسلام میں تو وہ حرام ہے اور اگر کسی چیز کو منع نہ کیا گیا ہو تو وہ حرام تو نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ واجب بھی نہیں ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کیا قرآن میں اور حدیث میں اور اصحاب یا لیگر لوگوں کی سنت یا ربش یہ تھی کہ وہ نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہوں پس پہلا موضوع ڈسکس ہو گیا کہ رب العبل اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے نہ کہ ماہ محرم پس اگر کسی کو مبارک بات دینی ہے تو وہ ماہ محرم میں نہ دے بلکہ وہ رب العبل میں دے نئے سال کی مبارک بات اب یہاں پر سوال ہوا عبداللہ ابن باز سے اور پھر ہم آپ کے سامنے اہلِ حدیث ڈاٹ کوم کو پیش کرتے ہیں کہ جب سوال ہوا ان سے کیا جائز ہے کہ جو بعض ممالک میں عیدیں منائی جاتی ہیں استقلال کے نام سے جنہیں عید وطنی کہا جاتا ہے کیا اس قسم کی عیدیں یا نئے سال کی مبارک بات پیش کرنا تو ان کا جو جواب ہے کلوہا دل آیات مبتدعتن وکلوہا باطلتن کہ جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب بدعت ہیں اور باطل اور اس کے بعد انہوں نے حرام کا تو نہیں کہا بلکہ کیا کہا لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مبارک بات میں ابتداء نہ کریں پس جتنے بھی سلفی وہابی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مبارک بات میں ابتداء نہ کریں لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ولادت جو ہے اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں ولادت کی تو ان کا مقصود ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تو اس بارے میں تو بڑی سراحص سے کہہ دیا کہ یہ چائز نہیں ہے اور جو دلیل دی وہ کیا دلیل دی لئنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ایفعظالکہ ولا اصحابہ رضی اللہ عنہ ولا اصحاب رضی اللہ عنہ کہ نہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے نہ ہی یہ کام اصحاب نے کیا ہے پس اگر یہ کام یعنی ملاد میں جشن منانا رسول اللہ اور اصحاب نے نہیں کیا تو اس کا تو وہابی بڑا شور مچاتے ہیں لیکن سوال دیا جائے کہ یہی ان کی رائے ہے نئے سال میں مبارک بات دینے کی تو اس میں آپ لوگ شور کیوں نہیں مچاتے کہ اس کی مبارک بات دینا بھی حرام ہے اور بیدت ہے لیکن یہ آپ کام سرکس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی آل سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے قتل کی خوشی منانے کے طور پر اس مہینے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں بعد میں یہی سوال ہوا شیخ محمد بن صالح عصیمین سے تو انہوں نے بھی بہت واضح کہا کہ تفصیل سے فتوہ ہم نہیں پڑھ رہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو مبارک بات دے تو آپ اس کا جواب دے دیں لیکن آپ ابتدان نہ کریں اور یہی وہ صحیح رائے ہیں اس مسئلے میں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ اس کی ابتدان نہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صلف نے ایسا کام کیا ہے اور ان سے نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیا وہ نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے تھے بعدیں فرماتے ہیں بل اعلم ان السلف لم يتخذ المحرم اولا عامل جدید کے سلف محرم کو نئے سال محرم کو نئے سال نہیں سمجھتے تھے الا فی خلافت عمر ابن خطاب مگر یہ کہ یہ کام ہوا خلافت عمر ابن خطاب میں یہی موضوع آپ کو مل جائے گا اسلام کیو اے میں اور وہاں پر بھی شیخ محمد بن صالح عصمین نے یہی جواب دیا اور یہی آپ کو موضوع مل جائے گا کہ جو ایک اہم ترین ویب سائٹ ہے کتابوں کی مکتبت الشاملہ اور اہم ترین ایک سوفٹ ویئر ہے وہاں پر بھی آپ کو یہی موضوع مل جائے گا تفصیل سے اور وہاں پر بھی یہی رائے ہے شیخ ابن باز کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو ملاد منانے کی ازاداری کرنے کی تو وہاں پر تو آپ شور مچاتے ہیں کیونکہ اس سے رسول وعالی رسول کا ذکر ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نئے سال کی مبارک بات پیش کرنے کی تو یہ آپ پیش کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ آپ کے علماء اس پر خاموش رہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس مبارک بات کو پیش کرنے میں انہیں قلبی سکون ملتا ہے ایک تو شیعوں کو تنگ کر کے اہل بیت کے طرف داروں کو عذیت دے کے اور دوسرا اہل بیت کے سے منصوب اس مہینے کے جس میں ان پر ظلم ہوا اس کی خوشی کو پیش کر کے آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے دل میں وہ محبت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہزار گناہ زیادہ محبت بنو امیہ کی اور دشمنان رسول اللہ کی اور دشمنان آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پس پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ رب الاول اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا تھا خلیفہ دوبوں کے زمانے میں اسلامی سال کے پہلے مہینے کو بدل دیا گیا اور محرم کو پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا اور اب سلفیوں نے اور وہابیوں نے اس کی مبارک بات پیش کرنا شروع کی یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدت ہے اور غلط ہے محض آل رسول کے غم منانے والوں کو عذیت دینے کے لیے اور ساتھ میں توجہ دلائیں اور بخصو کو ختم کریں اگلا موضوع کہ جو ڈسکس ہم بعد میں کریں گے پھر اور پہلے کر چکے ہیں وہ ہے آشور کے روزے کے بارے میں تو وہ ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ آشور کا روزے کا دارو مدار یہودی کلینڈر پہ ہے اور یہودی محرم کو نہیں مانتے اس سلسلے میں ہم تفصیلی ڈسکشن کر چکے ہیں پھر دوبارہ کریں گے اور وہ روزہ آشور کا نہیں ہے بلکہ وہ آشر کا ہے یعنی ساتھ میں مہینے کے دس میں دن کا جس کو یہودی یوم کپور کہتے ہیں اور اس سال آپ کا یوم کپور انیس سپٹیمبر کو آئے گا خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو ہدایت دے اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہوں تو زلیل و رسوہ کرے اور نیست و نابود کرے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہری